وہی اشتیاری ملک سے چار ہفتے کا کہہ کے اور چار سال واپس نہیں آیا اور پھر پروٹوکول دیئے گیا ہے پرلامہ اقبال کی والدہ کے نام پر بنایا گیا ہسپٹل جو ہے اس کا نام تبدیل کر کے خاج آسف نے اپنے والد کے نام سے منصوب کرا لیا ہے میفیل میں کاکڑ اور حنیف عباسی صاحب لڑے تھے وہ تو سو موٹر ایکشن لے لیتے کہ بھائیہ یہ چند کیا آ رہا ہے مدب کان ادھر سے نہیں پاتھننا ہم نے گوہا کہ ادھر سے پکڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین نون لیگ دھانلی کر کے حکومت بنا لنے کے بعد اب موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتے ہیں تاں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکویں اس پر آج طریقہ انصاف کے نعیم حیدر پنچوتا اور سائرہ بانو نے نون لیگ کی اس مقاری کو پوری قوم کے سامنے کھول کے رکھ دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس کی اوپرشنوائی نہیں ہے اسی طرح سے نو مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے پچیس مئی سے ایک سال سے قریب عرصہ ہونے والا ہے کہ ہماری درخواست سپریم کورٹ میں پیڑنے ہیں وہ کیوں نہیں ساری درخواستیں لگائی جا رہی ہیں یا کیوں نہیں آج تک ہمیں انصاف دیا گیا یا کیوں ہم سے بلے کا نشان چینہ گیا اس موقع کی اوپر آ کر صرف اور صرف ان کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ خاص طور پر کیا جا رہا ہے اور اگر یہ تھوڑا سا مازی میں دیکھیں تو نون لیگ نے خاص طور پر نیب کے کیسز ختم کرنے کے لیے نیب کے اندر ترامیم تھی اور اسی طرح سے پانچ سال جو ڈسکوالیفکیشن تھی اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف کو اہل کرنے کے لیے پوراں سماعت لگا دی گئی اور تاہیاد نائلی کو پانچ سال میں کہہ کے کہ یہ پانچ سال بنتی ہے اور ترامیم ہو گئی ہے دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل ٹھیک ہے موقع غلط ہے عمران خان صاحب کو لڑنے نہیں دیا گیا اور عمران خان صاحب سمیت اور بھی ہمارے دیگر رہنماز سے کاسم سوری ہو گئے پروے زلائی ہو گئے شاہ محمد قریشی صاحب ہو گئے دیگر ہمارے رہنماز ہیں وہ اپیر ہی نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے پیپر ایک ٹیپننگ ہوئے پنجودہ صاحب آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل ٹھیک ہے پنجودہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ غلط ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں عمل جو ہے اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے نا اور صرف ایک سپیسفک فردے کے لیے کریں گے اور ایک جو ملک اندر ظلم و جبر کیا جا رہا تھا اور کیا جا رہا ہے اس کی اوپر نوازہ جائے گا تاکہ مزید جو ہے وہ اس کے اندر ظلم و جبر کریں تو وہ ایک فردے فائد کو فائدہ دینے کے لیے اگر کوئی بھی ترامیم ہوگی کوئی بھی معاملہ ہوگا تو ہم ضرور اطراز کریں گے اور سیکنڈ بات یہ رہ گئی جو نواز شریف کی بات کریں کہ بڑا جی وہ پارٹی کے صدر ہیں اور بڑا جو انہوں نے طلب کر لی ہے نواز شریف کو طلب کر لی ہے یہ ایک ڈھونگ نہ رچایا جائے عمران خان جب اندر ٹکٹوں کی بات کرتا ہے آپ کہتو جی وہ مجرم ہے یہ ہے وہ ہے جیل کے اندر ہے اسٹیاری ہے نو مہی والا ہے اور دوسری طرف وہی گوڑا وہی اسٹیاری جو ملک سے چار ہفتے کا کہہ کے اور چار سال واپس نہیں آیا اور پھر پروٹوکول دیئے گیا بڑا میٹر کی مشینیں جو ہیں کوئی ارپورٹ کیو پر بجوائی کریں اس شخص کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی صدر صاحب جو ہے وہ آگئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ آج ہیں جی وزیراعظم صاحب کو طلب کر لی ہے ہر چیز کیو پر آپ دیکھ لیں کہ کارڈ ہو کوئی ہسپیٹل کا کوئی اتتاہ کرنا ہو ہر جگہ کیو پر نواز شریف کا نام ٹیک کیا جا رہا ہے نواز شریف کا نام لگایا جا رہا ہے یہ عوام کے ٹیسٹ اپیس ہے آپ کیسے اس کے اپنے نام کا نام کا استعمال کر کے اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ آپ نام ساتھ ٹیک کر کے عوام کے پیسے کیو پر جو ہے وہ اپنے نام کی بولت ہے آپ نواز شریف صاحب پر اتراز اٹھا رہے ہیں یہاں خاجہ آصف صاحب نے پنجوتہ صاحب آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں یہاں پر علامہ اقبال کی والدہ کے نام پر بنایا گیا ہسپیٹل اس کا نام تبدیل کر کے جسٹ لنگ جاتا ہے اس کو مرات مل جاتی ہیں یہ پبلک کی اور قوم کی تو کوئی سرویس ہوتی نہیں ہے تو اس تجویز میں کیا اتراز ہونا چاہیے کہ ٹینئور پوسٹنگ نہیں تمام ہی اداروں میں رانا صانواللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر ادارے میں ٹینئور پوسٹنگ ہے تو چیف جسٹس کی کیوں نہیں ہو سکتی نہیں اب رانا صانواللہ صاحب کو عوضہ مل گیا کیونکہ بیانات بھی بدل گئے اس سے پہلے جس وقت میرے چاندر پی ٹی آئی بھی کچھ ایسا لے کر آ رہی تھی تو اس وقت تو ان سب نے اترازات کیے تھے تو دیکھیں آپ شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک آپ مجھ سے میری رائے لے رہے ہیں تو یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ جو توسیح ہے یہ کسی بیدارے میں نہیں ہونی چاہیے جس وقت پہلے جس وقت میں پی ٹی آئی کے ہم لوگ حکومتی بینچز پر بیٹھتے تھے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو میں نے ایسی کمیٹی میں ساتھ بیٹھے بیٹھے پہ پوچھا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے تو میرا سوال یہ تھا کیا ہمارے پیچھے آنے والے جنرلز میں کیا کامپیٹنٹ نہیں ہے اسٹینشن نہیں کہا جا رہا یہ تو ایک آئینی ترمیم آئے گی اور اس کے نتیجے میں ایک تینئی اور پوسٹنگ چیف جسس کی مدت کا تائین ہو جائے گا یہ ایکسٹینشن تو ٹیکنیکل ایکسٹینشن نہیں ہوگی پھر یہ مطبقان ادھر سے نہیں پاتھننا ہم نے گھنوا کہ ادھر سے پکڑنا ہے یعنی کہ بات تو دیکھیں وہی ہوگی نا تو پھر اگر ان کی جو بھی ابھی اگر ان کی میاد کیا کہتے ہیں نوکری کی بڑی تو پیچھے آنے والوں کو کیا ہوگا میرا خیال میں جو تریسے نمبر والے وہ تو اس وقتے تک پہنچنے سے پہلے جو اسیمبلی میں آئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور پھر انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر سیاسی تقریریں ہوگی اور اس کے بعد جس طریقے تھے نون اور پی پی والے انتظار کر رہے تھے جسٹس فائز عیسیٰ کا تو دیکھیں وہ تو بہت سارے ابحام پیدا کرتے ہیں کہ وہ کیوں انتظار کر رہے تھے پھر اس کے بعد آپ نے اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ وہ کیوں انتظار کر رہے تھے ان کے آنے کا اور دوسرا مجھے بتائیں کہ تو اس سے کیا ہو جائے گا جو ون تھرٹی نائن نمبر ہے وہ تھرٹی نائن ہو جائے گا اگر چیف جسٹس صاحب ہوتے مطلب تو سو موٹو لیتے تو وہ جو آڈیو لیگز تھی ایم کیوں کی جس پر انہوں نے سو افیصد اور دوسو افیصد مینٹیٹ کا الزام لگایا تھا اور کل جو نیجی محفل میں کاکڑ اور حنیف عباسی صاحب لڑے تھے وہ تو سو موٹو ایکشن لے لیتے کہ بھائیہ یہ چند کیا رہا ہے جو فارم سنٹالیس کی کہانی ہے وہ آپ کسی ریڑی والے سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائے گا یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی سب لوگ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگری ملک کو کہاں پہنچا دیا ادم استحقام سیاسی ادم استحقام معاشی ادم استحقام کوئی چیز سٹیبل ہے تو جی میرا اگر آپ ووٹ مانگیں تو میں تو بلکل نامیں دوں گی جس کی جتنی جو آئین میں لکھا ہوئے آرام سے اپنی نوکری کریں نوکری پوری پوری آئین میں لکھا ہوئے تو آئین آئین میں ترمیم جب ہو جائے گی تو پھر آئین میں وہ لکھا ہوگا جس کی بات ہو رہی ہے تو ہوگا تو وہ بھی آئین میں ہی لکھا ہوا اب دو تیاک اکثریت ہوگی یہ حکومت کے پاس اگر پیپرز پارٹی مان جاتی ہے تو یا ہے باقی پارٹیز کیوں مانیں گی اور ابھی آپ نے اس سے پہلے مولانا صاحب کا بولا کہ مولانا صاحب کے پاس کچھ کھیلنے کو نہیں ہے مولانا صاحب کی سینٹ میں سیٹس ہیں یہ اتنی اتنی سیٹس ہوں گی پورا ہوگا تو پھر اس کے بعد آنی ترمی سلمہ بڑھ صاحبہ صحیح ہے سلمہ بڑھ صاحبہ یہ بتائیے کہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے ایک ایسی چیز کو انیشیئٹ کرنے کی جو بہت کانٹروورشل ہو گئی ہے جی اس میں دیکھیں ہمارے ہاں ایک عام مزاج ہے اور یہ ہر طرف میں ایک راس پارٹی ایک راس بورٹ بات کریں ایون بیانڈ پارٹی لائن بھی اگر آپ بات کریں سوسائیٹی میں بھی ایسا سوال لے جائیں ہم نا کوئی بھی چیز ہو نا ہم اس کی اچھا برا کی بجائے ہم بہت زیادہ فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو تنقید میں لے کر جائیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں یہ جو توسیع کی آپ جو بات کریں کہ ہم ایکسٹینشن کی بات نہیں کریں اگر یہ کہا میں نہیں کریں میں جو بھی یہ فورم جو کر رہا ہے وہ یہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس کا ٹینئور جو ہے اس کو مختص کر دیا جائے کہ چیف جسٹس دو سال دھائی سال یا دین سال کے لیے آئے گا ایک مدد ہوگی تو اگر تو یہ صرف قاضی فائزی صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے اور انہی کو دیا جائے گا اس کے بعد آئندہ آنے والے چیف جسٹس سے مصطفید نہیں ہوں گے پھر تو میں اس کے خلاف ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں لیکن اگر کوئی آئینی ترمیم اس لیے لائے جا رہی ہے کہ اس میں پہلے کوئی لکونہ ہے کوئی کباہت ہے جیسے آپ نے بات کی سولہ دن میں تئیس دن میں چیف جسٹس جو ہے وہ آتے ہیں وہ رہتے ہیں اور وہ اس کے پرکس اور اس کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ جو جو جڑے بھی چیزیں وہ لے کر ہو گئے اور پانچ سال کی کہاں کے نائل ہی ہونی چاہیے تو دیکھیں ان کے بھی کام آنی ہے ان کے جو بھی ناہل ہمیں میں خان صاحب وہ پانچ سال سے زیادہ نہیں اب ہو سکتے اور دوسری بات یہ کہ تاہیات ناہلی اب کسی کو نہیں لگنی تو اس کے اندر خان صاحب کا میں فائدہ ہے پی ٹی کے سارے لوگوں کافی فائدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی چیز آپ نے سرما پتھ سپا بھی کہا کہ ہم ہر چیز پر کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں اس کے آپ نے کہا کہ جیسے فائد و سمرات کو دیکھے بغیر کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک بل تحریک انصاف نے بھی لانے کی کوشش کی تھی جب آصف صاحب چیف جسس تھے لیکن آپ نے اس پر بڑا کرٹیسزم کیا تھا آپ نے بھی اور اس کی بڑی سخت مخالفت کی تھی آپ نے مخالفت کیوں کی تھی اگر یہ اچھی چیز تھی کونسا بل کونسا بل مجھے یاد دیا ہے کونسا بل تھا آسی صاحب کے لئے بھی اسی طرح کا ٹینئور پوسٹنگ کا بل ٹینئور پوسٹنگ کا ایک بل تحریک انصاف نے بھی لانے کی کوشش کی تھی اسی طرح کا کہ جیسے ساریبان کی ٹینئور پوسٹنگ ہونی چاہیے لیکن آپ کی مخالفت کی و حیث سے بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہماری مخالفت کی کی و حیث سے نہیں ایسا ہوا تھا آئینی ترمیم کے لیے تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت بھی دو تیاری ایک سے دیتے لیے ہاں اس میں دیکھیں جب آپ نے آئینی ترمیم دینی ہوتی ہے نا ایک کروس پارٹی تو آپ کو اس کے لیے پہلے سیاسی استحقام لانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اپنی پارٹی کے الائنسز بنانے ہوتے ہیں آپ اگر فلور آف داؤس بیٹ کھڑے ہوگر کریں کہ آپ سے میں ہاتھ نہیں ملانا اگر میں آپ کو کہوں میں تو آپ سے سلام کا جواب اپنی دینا چاہتی آپ مجھے میں کو ترمیم پیش کروں آپ اس کے حق میں دیں گے آپ کو اپنی پولیٹیکل بل آپ کو اپنے پولیٹیکل استحقام آپ کو اپنے پولیٹیکل الائز اپنی پولیٹیکل کمیونٹی میں تو ایک اصولی موقع کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ سولہ دن کا چیف جسس کوئی چیف جسس نہیں ہوتا میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت اگر یہ اصولی طور پر بات ٹھیک تھی تو آپ نے مخالفت کیوں کی اس وقت اگر اصولی طور پر بات ٹھیک تھی آپ نے مخالفت کیوں کی ہو جانا دیا ہوتا آج آپ کو نہ کرنا پڑتا میری بات سن لیں ایک منٹ میرا جواب دلوں اس کا دو ہزار دس میں اگر ہم اپوزیشن میرے لے اٹھارویں ترمیم لاسکتے تھے پیپلز پارٹی کے لیے اگر ہم ساتھویں اینف سی ایوارڈ کی حمایت کر سکتے تھے تو ہم ان کی بھی حمایت کر سکتے تھے اگر ان کا ضروریہ سیاسی ہوتا اگر یہ ایک پلیٹیکل پارٹی ایک ایسے محول کے اندر سیاست کری ہوتی پارلیمنٹ کے عداب اور حصول جانتی ہوتی یہ تو ایک ایسے وزیر آزم جن کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر ساڑھے تین سال کے بعد اپنی ہی اوپت اتنی ختم ہو گئی تھی کہ یہ نو کانفیڈنسے باہر ہو گئے ان کے ہماتین کے خلاف ہو گئے تھے یہ ایک ایسے وزیر آزم تھی تو اس کا ہم کیا کریں یہ تو اپنے حمایتیوں کو اپنے ساتھ برقرار نہیں رکھ سکے تو آپ باہر سے حمایت پر ٹھیک کریں دیکھیں میں وہی بات کری ہوں کہ بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لے کر آنے کیا بنجوتا صاحب اگر آپ اس کا جواب دینا چاہے تو ضرور دے دیں انہوں نے باتیں کیا میں اس کی اوپر بھی رسپونڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہمیں بینیفرد ملا ہے پہلی بات تو یہ دیکھیں نا کہ چوتھا کیس جو ہے تو شاکانہ کے ریلیٹڈ انہوں نے بنا دیا ہے آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ کوئی ایک جرم ہوا ہو تو اس کی اوپر چار کاروائییں چلی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندے نے کسی بندے کو فرزیمپل تھپڑ مارا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے تو پورے پاکستان میں اگر ایف آئی آز درست کر دی جائیں تو کیا کسی سی آر پی سی کے اندر پی پی سی کے اندر یا کسی بھی قانون کسی بھی آئین کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے نہیں ہے تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ کسی صورتوڑا جائے چوتھی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے نیب نے اور وہ ایک میں تیم سار سزا دی گئی ایک میں چودہ سار سزا دی گئی ایک ایف آئی آر جو ہے کتانہ کسار کے اندر ہے اور باقی بھی جل رہی اب یہ سارے کیسز جھوٹے بنا کر اور آپ یہ کہیں کہ عمران خان کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ نائل جو ہے وہ نائلی جو ہے اس کی مدد پانچ سال ہو گئی ہے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ کیا وہ کیسز جنون ہے جو ہی کیس ہائی پورٹ میں آتا ہے وہ سزا ختم ہو جاتی ہے عدالت کے اندر امارکس آتے ہیں کہ اگر سائفر گم ہوا بھی ہے تو دو سال سے زیادہ جو ہے وہ سزا اس کی بنتی نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی دس سال سزا دے دی گئی حالانکہ وزیراعظم نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پرفارم کی کہ اس نے قوم کو اعتماد میں دیا کہ فائز سے مداقلت جو ہے اس طرح سے ہو رہی ہے اور یہ سالسی ٹولا جنہوں نے سب سب نے مل کر عمران خان کی اور یہ ایک آئینی وزیراعظم کو اٹھایا اس کے اوپر ان کی اوپر کاروائی کرنے کی جگہ اس کی اوپر کاروائی کر دی گئی اور اسی طرح سے سارے کیسے نو میری آنے والا نو میری سنی نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ یہ صرف اس لیے قاضی فائز عیسیٰ کی مدتِ ملازمت میں توسیح کرنا چاہتے ہیں تاکہ جس طرح قاضی صاحب نے طریقہ انصاف سے بلہ چھینا ہم سے مخصوص نشستے چھینی یہ سارے فیصلے قاضی فائز عیسیٰ سے نون لیگ نے اپنی مرضی سے کروائے اور اب اس لیے قاضی فائز عیسیٰ کی مدتِ ملازمت میں توسیح کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان پہ مزید کیس بنائے جائیں اور پھر جب وہ کیس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت تک پہنچیں تو یہ قاضی فائز عیسیٰ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں اور عمران خان کو تھکانے لگائیں سارہ بانو نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ایکسٹینشن سیرے سے کسی بھی ادارے میں نہیں ہونی چاہیے اس ایکسٹینشن کے چکر میں ہمارے ادارے دن بہ دن تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ الیکشن میں دھانلی کے سنسلے میں ہماری درخواست آج بھی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پڑی ہے اور ہماری وہ درخواست ابھی تک نہیں لگی جبکہ بلہ چھنے کی باری آتی ہے تو فوراں قاضی صاحب اس درخواست کو سمات کے لیے لگا بھی دیتے ہیں اور دو دن کے اندر اندر ہم سے بلہ چھن لیا جاتا ہے نون لیک والے قاضی فائز عیسیٰ کے انہی فیصلوں کی وجہ سے ان کو نواز رہے ہیں تاں کہ آگے بھی وہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں سے مستفید ہو سکے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے امیر ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ